اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ناظرین آپ کے مزبان واجد علی بخاری آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں واجد علی ٹیلی ویجن ناظرین اگرامی ناظرین اگرامی آج سے تقریباً دو تین روز پہلے میں نے ان کا انٹرویو کیا تھا ان کی بہن کی ویڈیو سگ باپ نے ننگی ریلیز کی ہے ویڈس ایپ کے ذریعے دوستوں میں بیجتے ہیں اب بہت یعنی کہ اللہ اکبر کبیرہ کے یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو غلط کاموں میں اس نے باپ نہیں ڈال دیا اب میں یہاں پر یہ نہیں کہوں گا کہ مہنگائی کی وجہ سے اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ بری صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے سب سے بڑی میں قصور وارو سے یہ ٹھہراؤں گا اس بے غیرت کو بے شرم کو مال کا حوص لالچ پتہ نہیں اس بے غیرت کے دماغ کے اندر کون سی ایسی بیماری بیٹھ گئی ہے یا کون سی ایسی بات بیٹھ گئی ہے بس سگی بیٹیوں سے ایسا ایسا کام کرواری ہے یقین کریں اس موبائل میں میں نے دیکھی ہے اللہ کے واسطے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ شیئر کریں اور جو بڑی بہن ہے وہ انٹرویو ریکورڈ کروانے کے لیے آئی ہوئی ہے کہ میری چھوٹی سسٹر کے ساتھ کہ واجد بھائی زیادتی ہو رہی ہے میرے باپ کو پولیس کے حوالے کروائے جائے اسلام علیکم کیا حال ہے میری بین ٹھیک ہے شکریہ کیوں رو رہی ہے اتنا انصاف نہیں ہے کسی طرف انصاف نہیں ہے جا جا کے تھانے کے چہریں تھاگ گیا پر ہمیں انصاف نہیں میرے بتائیں ہم کیا کریں روئے نہ تو اور کیا کریں مثلا کیا کہتے ہیں جب آپ پہلی مرتبہ تھانے گئیں تھی احساس جو صاحب سے ملاقات کی ہیں تو ان کی طرف سے کیا موقف تھا احساس جو کے پاس گئے ہیں انہوں نے جا کے بتایا سارا کچھ ایسے معاملات میرے باپ نے کی ہیں ایسے مسئلہ ایسے وجہ تو انہوں نے الٹا کہا دیا کہ تم جو نا میری ریکورٹنگ کر رہی ہو میں نے کہا میں نے آپ کی ریکورٹنگ نہیں کی میں نے نہیں ریکورٹنگ کی تو میرا موبائل پکڑ لیا ریسٹر مار دیا اسے سارا ڈیٹا میرا بلکل ختم کر دیا یہاں تک کہ میرے پاس پروف تھے کہ جو میں نے انہیں پیسے پکڑائی ہوئے تھے اپنے والدین کو بھی جو سننے کے انگوٹیے پکڑائی ہوئے تھے وہ بھی میرے پاس ثبوت تھا تو انہوں نے میرا ثبوت بلکل ہی ختم کر دیا بتایا میں کس طرف کہاں جاؤں کہاں نہ جاؤں مسئبت میں تو مجھے خرار کر دیا میرے باپ نے لا کے تو انصاف بھی نہیں ہے کہا تو بندہ کیا کرے پھر مار جائے اس سے چل اچھا آپ کا زیور بھی آپ کا باپ لے گئے ہاں جی اچھا پچھلی ویڈیو میں میری بہن آپ نے یہ بات کی تھی بار بار بات کرتے ہوئے مجھے بھی شرم آتی ہے کیونکہ ویڈیوز کچھ اس طرح کے انٹریو ریکورڈ ہو رہے ہیں آپ کے باپ نے آپ کی چھوٹی سسٹر کی گندی ویڈیوز بنائی وہ بھی ننگی نیچے بھی اور اوپر بھی کوئی لباس کوئی وہ چیز نہیں تھی یہ کس کو بھیج رہے آج کل یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ جا رہی ہیں اس بات کا تو پتہ نہیں بڑھ موبائل میں آئی ہے تو میں دیکھا ہے تو میں خود حیران ہوئی ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے افسوس کی بات ہے سگا باپ یہ کیسے کر سکتا ہے سگا باپ ہی ہے جو کر رہا ہے یہ سب کچھ کیونکہ کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں تھی سچ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کوئی دشمنی نہیں ہے کچھ نہیں ہے تو سگی بیٹیوں کی کیوں نہیں ہے ننگی ویڈیوز منا کے یہ ایسے کر رہا ہے سہاری بات ہے اس میں کچھ مطلب کہ پتہ لگ رہا ہے یا کچھ اسے مر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے یعنی کہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے حاصل ہو رہا ہے تو یہ کر رہا ہے ظاہری بات ہے تو اس کی پٹائی دھلائی مامے چاچوں سے نہیں کروائی نہیں فی الحال میں نے اپنی مطلب کہ یہ ماما کو ہی بتایا تھا کہ ایسے یہ کر رہا ہے ایسے نہیں کر رہا ہے میں نے انہیں بتایا تھا تو وہ آگے سے مجھے کہے ٹھیک ہے چپ کرو دی دیکھو جھوٹ مت بولنا اللہ کو حاضر ناظر جان کر جو باب یا جو شخص اس طرح کا کام کر سکتا ہے بیٹیوں کی ننگی بےہودہ ویڈیو بنا سکتا ہے اور ننگے ڈانس کروا سکتا ہے شراب کے ساتھ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ شیشہ پی رہے ہیں لڑکے ان کے درمیان تو وہ زنا بھی تو کر سکتا ہے اس نے کیا بھی ہے اپنے ان کے ساتھ نہیں فی الحال میرے ساتھ تو نے کیا باقی میرے سیسٹر کا کچھ میں کہا نہیں سکتی آپ کے ساتھ کبھی کبھی زندگی میں کرنے کی کوشش کیو یا کبھی وہ ایسا موڑا ہے وہ بھی بتائیں اللہ کو عزی ناظر جان کے ایک دفعہ کوشش ضرور کی تھی اس نے ٹھیک ہے تو میں نے اپنی والدہ کو بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ حرکت کرنے کی کوشش کر رہا تھا ٹھیک ہے جس سے میں نے اپنی عزت بچائی میں نے اپنی والدہ کو کہا اور میں پھر نہ مطلب میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ حرکت کر رہا ہے باپ سکا باپ ہو کے کر رہا ہے ایسے کتنے بجے دن کا ٹائم تھا رات کا نہیں رات کا ٹائم کتنے بجے ٹائم نہیں مجھے بتا تو رات کے سامنے یہ آپ کے ساتھ غلط حرکت کر رہا تھا تو اس وقت آپ شور کر کے بتا نہیں سکتی تھی اگر اس دن آپ اس کو تھپڑ شپڑ لگوا لیتی تو انسان بن جاتا شاید نہیں میں نے اپنی والدہ کو بتایا تھا اس نے کہا میں نے بولا ہے میں نے ڈانٹا ہے اس سے آئندہ سے یہ حرکت نہیں ہوگی تمہارے سے باپ کرتا کیا ہے بسیکل بزنس کیا کرتا ہے کام کیا کرتا ہے یہی کہ یہ جو ہے دندہ وغیر ہی کرتا اور اس نے کیا کرتا ہے نہیں بعض اوقات خاندان والوں کو پتا ہوتا ہے تو اس کا قرم کرتا ہے اچھا شوزوں کا کام ہاں جی تو اب آپ رو کیوں رہی ہو رو اسی لئے رہی ہو کہ مجھے انصاف چاہیے ٹھیک ہے میرے باپ کو کری سے کری سزا دی جائے بس میرا یہ کہنا کہ ہم تو انصاف لینے کے لئے یہاں تک آگئے کہ ہمیں اب مل جائے اب بھی مل جائے انصاف اور بے شرم ہو میں ایسی بینوں کے سر پہ بوسا نہ دوں پیار نہ دوں تو اور کیا دوں کتنی دکھوں کی ماری ہیں آنسو تو دیکھو ان غریبوں کے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ ان کو چہے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے روٹی پوچھنے والا نہیں ہے گھر کے بھی ایسے حالات ہیں گھر کے کیسے حالات ہیں بس ٹھیک ہی ہے آپ اسے مطلب کے فانسی تک پوچھائیں سزا اس کی دی جائے جو اس کی بنتی ہے اب آپ کے باپ کو کم سے کم کیا سزا ہونی چاہیے جو اس نے کیا اسے تو سزا پوری زندگی کی ملنی چاہیے پوری زندگی کی جی کم سے کم کیا سزا جو اس کی سزا بنتی ہے اسے وہ ملنی ہی چاہیے جتنی بھی بنتی ہے ہوئے 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 ناظرین یہ بھی وقت آنا تھا کاش حضرت امرہ فاروق کا دور زمانہ ہوتا تو عضالت لگتی تو دیکھنے میں بھی مزہ آتا بابا خادم حسین رزوی صاحب نے ایسے نہیں فرمایا جھلے آ سرکار دے غلامہ دی جدو حکومت آگئی نا تے سارے نے ہل ہل جانا ہے شیر کو اور بکری کو کٹھے پانی پلا ہے حضرت امرہ فاروق نے یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے کوئی ایسا غلام اتا فرما ہمارے ملک پاکستان کو جو آ کر اس کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل کرے بہن بیٹیوں کی آ کے خدمت بھی کرے ایسا غلام ایسا لیڈر اتا فرما ایسے کمبخت قسم کے ناظرین لیڈر آ رہے ہیں اللہ کے پٹھے یقین کریں کہ معاملات صرف گلی پکی نالی پکی سڑکیں پکیں اور کچھ بھی نہیں نہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان میں نہ کوئی نیو سبجیکٹ سکھائے جا رہے ہیں نہ بچوں کو وہ تعلیم و تربیت سرکار کی وہ سیرت مبارک کے متعلق بتایا جا رہے ہیں بس انگریز کا قانون ہے کہ پینٹ پہن کے آنی ہے سکول میں پینٹ پہن کے جانی ہے اللہ تعالی ہمیں دین مطین کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق اطاف رمائے اور دین مطین پہ عمل کی توفیق اطاف رمائے اور ایسی بہن بیٹیوں کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنے کی توفیق اطاف رمائے آپ کے شوہر کی کیا خدمات ہیں شوہر میرا بہت اچھا ہے میری ہر ضرورت پوری کرتا ہے میرے بچے ہیں تین ٹھیک ہیں ہمیں کسی بھی قسم مطلب کہ ہم ہیں ضرور غریبی ہیں نہیں کہ ہم بہت امیرہ ہم ہیں غریبی ہیں پر شکر ہے میرا شوہر جتنے لوگ ہیں میری ضرورتیں پوری کرتا ہے لازمی کیجئے گا تو دعا کیجئے گا اللہ تعالی ہمیں ایسی بہن بیٹیوں کی خدمت کی توفیق اطاف رمائے ملتے ہیں نیکس سوڈیو میں اللہ نے کے بعد